میں وہ اکثر وہ اللہ پاک رحمت کرتے ہیں میں علماء سے نہیں سوال کر رہا آپ کا تو سارا دن کامی ہے اجڑے میرے پاہ یہ بیٹھے ہیں میرے ورگے اچھا مجموع ماشاءاللہ بیٹھا ہے بڑے بڑے مجموع سے بھی اللہ مخاطب ہونے کی تفیق دیتا ہے تو یہ گنہگار اکثر پوچھتا ہے میں کہتا ہوں یار کوئی پاہیاں بیٹھا تھے کہ کبھی حضور کیا ہو ہاتھ میں تصویح پکڑی ہو وہ نیت دیئے ہو کہ آج اللہ دا ذکر صرف احسلی کرنا ہے کیوں میرا اللہ ہے آج کوئی بات نہیں کرنی اللہ سے کوئی نیت نہیں کوئی ارادہ نہیں ہو کچھ آج اولاد کی بات نہیں کرنی گھر کی بات نہیں کرنی نوکری کی نہیں کرنی کوئی پیسوں کی نہیں کرنی آج کوئی بات اللہ سے نہیں کرنی ہو آج صرف ادنا احسلی لہنہ ہے وہ میرا اللہ ہے حضرت جی لب لب تک گئے کتے کتے کو لب تا جاگ پھر حضرت یہ میرے حضرت صاحب کا اپنا شیئر ہے پھر منہ اپنے حضرت صاحب یاد آنے اس دور میں حضرت صاحب نے کہا تھا صاحب سب کا ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے وہ تو کوئی ہے نا حضرت جیڑا صاحب آنے حضرت یہ نہیں کہ آپ ایسے مانگ نہیں سکتے آئیت ہے یہ کوئی منع نہیں ہے کہ آپ مکان کی نیز سے اس کا ذکر کریں لیکن میں کہتا ہوں قدی مکان تو بغیر نہیں کیتا میں نہیں کہہ رہا کہ کھنا نہیں سکتے کر سکتے ہیں لیکن قدی کچھ بھی نہ آئے صرف اس لئے کیوں میرا تو حضرت پھر فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے وہ تو کوئی ہے نا حضرت جڑا سابن ہے اس لئے پتر دس دل کی تھی تم ہی گیا ہے تم ہی نہیں ہے ہے تھی وی ہے تھی وی اور پھر لوں لوں چھوئی ہے یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ کی خادم ہے ان کا نام تھا زید فرماتے ہیں میں نے بیس سال حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت کی ہے کہتے ہیں جس دن میں پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے نا میرا نام پوچھا بیٹے تیرا نام کی اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لئے بلانا ہوں تو پتہ تو نا کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زہد ہے اور کہتے ہیں خواہش ہی رہی کہ حضرت کبھی مجھے بلائیں ہوئی تھے کبھی نہیں بلائے حضرت ہر ویلے ہودے والی تیان حضرت ہر ویلے ہاں حضرت تو ایسے ہی لوگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لیکن لکھا ہے کہ جب وقتیں بھی سال آیا تو لوگ پاس جمع تھے حاضرت حضرت نے آنکھیں بند فرما لی تو وہ کسی پاس کھڑے شخص نے نا کلیمہ تلقین کر دی حضرت جنید بغداد وہ اس کرتا ہے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمایا کہاں بھلیا یاد بھی ہوں میک کرایا ہے جڑا قدی پلے ہی نہیں ہے فرمایا یاد بھی انہیں کرایا جڑا قدی پولے ہی نہیں ہے کیا لوگ تھے فرمایا جڑا قدی پولے ہی انہوں نے یاد کرا چکے کی تک نہ غرض کسی سے نوازتا نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے اور کام ہی سنسل تیرے ذکر سے تیرے نام سے تیرے یاد سے کام ہی تو اللہ نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے نام سے تیرے یاد سے اس لیے ادھر جی جتنے میرے بچے پائیے کھا کے بیٹھے پتر شروع کروں اتھے دل یاؤنا پہلے پھر انشاءاللہ میرے مالک نے دو چایا پھر اتھے بھی آئے گا لیکن شروع تے کرو اتھے بھی لے ہو اتھے بھی وہ کہتے ہیں میری خواہش رہی کہ حضرت کبھی مجھے بلائیں رات پہندیت نفل دن چڑھتا تو قرآن اللہ کی مخلوق کی خیر خائی نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خیر خائی میں تو کچھ بھی نہیں کیا نہ میرا علم کسی کے کام آیا نہ میری طاقت کسی کے کام آئی نہ میرے سورس کسی کے کام آئے اب اپنے کام کڑے نہیں یہ دیکھیں نا جن کی یاد میں آج ہم گٹھے ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ یہ جناب سیدنا ابو حریر رضی اللہ نے اسے مروی ہے جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر حاضر خدمت تھے اس وقت آپ نے اشارہ کر کے توجہ دلوائی سب کی حضرت ابو بکر فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا اور حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے امت یاد رکھنا بھول نہ جانا امت یاد رکھنا بھول نہ جانا ابو بکر وہ ہے جن کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی حضرت بلال ہے جس کی ایک نیکی صرف حضرت بلال اور ان کی باقی نیکیوں کا کیا کہنا ہے وہ لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو امیہ سے خریدنے کے لئے گئے میں مقتصر کروں گا کیونکہ زور بھی پڑھنے گی جب سودا ہوا تو لکھا اس نے پانچ اوقیا سونا مانگا لیا اور یہ سپیشل نوجوانوں کے لئے اگر پانچ اوقیا سونے کو ہمارے پیمانے پر کنورٹ کیا جائے جو ہمارے تول چل رہے ہیں رتی ماشا تولہ تو کتابوں میں لکھا ہے جی پانچ اوقیا سونا آج کے لحاظ سے بتیس تولے سونا بنتا ہے پانچ اوقیا سونا بتیس تولے سونا بنتا ہے کمی پیشی کی اللہ معافی دے اس سے آگے پیچھے نہیں جائے گا تیس تونتیس پہنتیس دری رہے گا آپ نے دے کے خریدا لکھا جب آپ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے تو پیچھے سے امیہ بولا اس نے کہا ابو بکر بڑا گھاٹے کا سوضا کر کے جائے میں نے پانچ اوقیا مانگے تُو نے نکال کے دے دی میں نے تو پانچ ایس لیے مانگے تھے کہ ابو بکر تُو بیعث کرے گا چلو تین پہ دو پہ سوضا تا آگا میرے نزدیک بلال یہ ہے کہ اگر تُو کہتا نا کہ میں نے ایک دینا ہے دو بھی نہیں تین بھی نہیں چار بھی نہیں ابو بکر تُو صرف کہتا نا کہ میں نے اس کا صرف ایک اوقیا دینا ہے تو میرے نزدیک بلال کی حیثیت یہ ہے کہ میں نے حج کے دے دینا تھا میرے لئے بڑا نوہر کا سودہ تھا اور تُو پانچ اوکیا پہ لے کے جا رہا ہے آپ نے فرمایا امیہ سودہ ابو بکر نے نہ کبھی گھاٹے کا کیا ہے نہ کرے گا گھاٹے کا تُو کر گیا ہے اے تُو نے پانچ مانگے تُو سو مانگتا میں نے سو بھی دے دینا ہے تُجھے کیا پتہ ابو بکر کیا ہے تُجھے کیا پتہ بلال کیا ہے تُو مجھے کہتا گھاٹے کا سودہ کر کے جا رہا ہے اور گھاٹے کا تُو کر گیا ہے تُو نے پانچ مانگ لی ہے اگر تُو کہتا کہ ابو بکر میں نے سو کیا پہ بلال بیچنا ہے ابو بکر نے حج کے تُجھے سودے دینا ہے تُجھے کیا پتہ بلال کیا ہے یہ ہے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد نبوی شریف ہوئی ہے مسجد نبوی شریف کی قیمت آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی ابو بکر کو باتیں کرتے ہو تو تنین کی کیسے احمد پڑ جاتی ہے ابو بکر جنتی جنتی تاج دارِ خط میں نبوی شریف زندہ بات تاج دارِ خط میں نبوی شریف زندہ بات لبائی کیا رسط تاج دارِ خط میں نبوی شریف تاج دارِ خط میں نبوی شریف فرمے ابو بکر وہ ہیں ان کی نیکیوں میں شک نیکی حضرت بلا گئے اور جب کبھی اللہ رحمت فرمائے پھر دوبارہ اور گارے سور جانے کا موقع اللہ پھر دے تو گارے سور جاتے ہوئے سب سے زیادہ حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں بڑا حضرت کوئی پلوان خان بھی ہو تو کہے جی میں بڑا ہٹا کٹا ہوں دو ساو نو لینے ہی بیٹھے دو ساو نو لینے ہی تو ہو سکتے تین تو چار بھی ہو جانے لیکن جو بڑا پلوان ہے دو تو وہ بھی لے گا تو پھر وہاں حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں امولوی سلیمان تیر کو کلیاں نہیں چڑھی جانڈی حضرت ابو بکر نے کندو پہ محبوب بسوار کر کے تیہ کر لیا پتہ نہیں ان کا کیسے حسلہ پڑ جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ بولنے کیا کیسے ان کا حسلہ پڑ جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ بولنے کیا لیکن اللہ کا شکر ہے حضرت جی ابو بکر وہ ہیں کہ جیسے کوئی چاند پہ تھوکے نہ تو اس کا تھوک نہ اس کے موں پہ ہی آئے گا اگر کوئی ابو بکر پہ بھونکا وہ خود پہ بھونکا ہے جو حضرت ابو بکر پہ بھونکا اس نے بھونکے بتایا کہ میرا لہو چنگا نہیں ہے چنگا لہو کبھی حضرت ابو بکر پہ نہیں ہے موسیقا